میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات رکھنا چاہوں گا میں ابھی آپ کو بھائی سب کا پورا مسئلہ تمام پردیسی بھائی یہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا میں کنفرم دا سکتا ہوں آپ کو میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو بولتا ہوں یا کوئی اور بندہ بولتا ہے جاہے آپ کو سفارہ والا بندہ میں سعودی کے بات کروں وہ بول رہے ہیں یا کوئی شرطہ آپ کو بتا رہا ہے ایسی اپنی طرف سے جیسے میں بات کر رہے ہوں ایسی بات کر رہا matrices جی آپ تو بھائی ابھی آ سکتے ہیں سعودی ریبیہ بھائی آپ تو ابھی جا سکتے ہیں بھائی آپ دس دن کے بعد جا سکتے ہیں بھائی آپ ایک مہینے بھائی آپ تیم سال کے بعد کب جب مرضی جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے یہ کنفرم آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں کیوں بھئی جو جو جوازات میں آپ کا ریکارڈ سیف ہے نا اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کو فالو کیسے کرنا ہے میں ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آگے ویڈیو میں مکمل مسئلہ تفصیل سے آپ سے شیئر کر دیتے ہو آپ سن لیں انشاءاللہ تعالیٰ پردیشوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ میں بلتا ہوں کہ بندوں کے جو لاکھوں میں ضائع ہوتے ہیں نا اس سے بچیں گے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے تھم نل میں پڑھ لیا عمرہ ادا کرنے کے اوپر بھائی کیا پبندی ہو سکتی ہے یا کون سی بھو بندی ہے مثال کے طور پر آپ کو بھائی یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ توقع نہ جب چلی اور جب کرونا کرونا کے والے مسئلے چلے سعودی ریبیہ میں بھائی بہت بندے حالات رہے میں بھی اس ٹیم مدینہ المنورہ میں تھا اور بعد میں پہلے مکہ میں تھے سوری پہلے مدینہ میں رہے اس کے بعد ہم مکہ میں آ گئے اور عمرہ تو بالکل ہی بند رہا آپ کو پتا ہے پھر مکہ میں تھے ہم اس ٹیم اور اس ٹیم وہ تصریح یعنی کہ پرمیشن والا کام چلا آپ عمرے کی تصریح لے سکتے ہیں تین گھنٹے کا ٹائم ملتا تھا آپ کو پتا ہے ہم نے تین گھنٹے کا اندر عمرہ کر کے باہر لازم نکلنا ہوتا تھا تو ایسے معاملات بھی دیکھنے کو ملے تو اس ٹیم بھی وہ ایک پبندی والا ہی سین تھا نا تو ابھی بارحال اس کے مطلق ایک بھائی نے مجھے مجھ سے راتہ کیا اور مجھے بقاعدہ اپنی ائر لائن کی ٹکٹ کی پکچر بھی بھیجی اور یہ جو میرے پاکستان سے بھائی آتے ہیں عمرہ کے لیے وہ خاص کار اور جو سعودے میں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی خاص یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک آم ایکسپائر ہے حروب ہے بدون کفیل کو کم کام کرتے ہوئے پکڑا یا کسی اور کیس میں ایسے بندے اگر گھر جانا چاہتے ہیں یا ڈی پورٹ ہو چکے ہیں یا چھوٹی لگا کر جا چکے ہیں یا کسی سے باہر سے خروج لگوالیا یا ایمبیسی ساؤڈ پاس بنا لیا وہ تمام بھائی بھی یہ خبر سن لیں آپ کے بھی فائدے کی نیوز ہے ٹھیک ہے یہ بھائی نے مجھے اپنی ائر لائن کی ٹکٹ بھیجی بھائی یہ میری ٹکٹ تھی میں آپ کو میسیج ان کے سناتا ہوں تفصیل سے آپ سنیں آپ خود ہی سمجھدار ان باتیں کو سمجھ جائیں گے اچھا وہ بول رہا تھا جی یہ میری ٹیئر لائن کی ٹکٹ تھی میں نے سفر کیا ہے لیکن جو بھی معاملت بنے وہ آگے ان کے میسیج ہی سناتا ہوں آپ کو میں پھر اس کے مطالق ہم ایک دو باتیں جو کرنی ہوگی وہ کر لیں گے آپ میسیج سننے بھائی اسلام علیکم پیارے بھائی کیسے تبیہ سے ٹک ہے اچھا پیارے بھائی میں نا یہ میرا ٹکٹ بھی ہے اور میں عمرہ وزر لگا کے گیا تھا وہ میرا والد میرے تقریبا ساتھ تھا اس کا ایک ہی دن کا تھا اور میرا یہ تین مہینے کا تھا عمرہ تو پہلے میں نے جوزاز سے ورکا نکلوایا تھا اس میں مرحل مناہ الدخول لکھا ہوا تھا تو کسی نے کیسے بولا کسی نے پانچ سال بولا کسی نے تین سال بولا تو ابھی میرے والد نے بولا کہ یار ابھی آپ چانس ہے آپ کو لے کے جاتا ہے ساتھ شہد آپ اندر چلے جائیں گے تو میں نے اپنے والد کو بولا اگر فنگر ہوں گے پھر تو میں نہیں جا سکتا اگر فنگر نہیں ہوئے تو پھر میں انشاءاللہ ضرور جائے گا تو میرے والد نے میرے اپنے ساتھ یہ لگوا کہ یعنی کہ ہم گئے ہیں ادر جب گئے ہیں تو وہ وہاں سے مجھے روک لیا جب فنگر ہوئے دوں تو میرے والد کو جانے دیا تو میرے کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یعنی کہ بلو ایر لین پہ یعنی کہ وہی ٹکٹ کو دوبارہ کرا کے چوبیس گھنٹے کے اندر یعنی کہ فل ایڈ ساتھ تری کو میرے کو واپس بھی پیانچ تری کو میدر سے گیا ہوں چھے کو ادر سبس سبس پہ پہنچوں اور ساتھ کو سبس سبس انہوں نے واپس بھی دیا تو میں نے ان کو بولا ہے کہ یار میرا والد ساتھ ہے تو مجھے پلیس جانے دیں تو ان لوگوں نے بولا ہے کہ آپ کو دس سال کے لیے یہ بین کی ہوئے تو دس سال آپ عمرے ویزے پہ نہیں آسکتے تو ہم نے بولا چلو سے یہ بولتا ہے کہ اندر ہو پاکستان اشرا یوب بانت انتطال مافی مشکلہ ویزے پہ آجو یعنی کہ ابھی میرے کو یہ بتاؤ کہ میں دس دن کے بعد بولا ہے تو پاکستان چلے جاؤ پہ واپس آوگے تو انشاءاللہ اب دوبارہ ویزے پہ آو تو ابھی کیا آپ کی رہا ہے کہ میں ویزے پہ جاؤں تو وہ مجھے آگر اندر انٹر ہونے دیں گے میں نے ان لوگوں کو بولا ہے کہ پہلے میجے پانچ ہزار ریال کا کسارہ ہو گیا ہے تو میرے کو یاد جوازات کا کوئی ورکہ نکال کے دے دو ادھر سے کوئی مطار پیپر دے دو ان لوگوں نے بولا ہے کہ انہیں کھن لی مافی مشکلہ انتر ہو پاکستان اشرا یوب بانت انتطال لیکن ابھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں کہ میں ادھر ویزے پہ جاؤں کیا کروں کیا نہیں کروں تو یا ویزہ لے کے ادھر ویزہ لگوا کے اگر جاؤں تو سعودی سے بات کروں کہ سعودی ہے اگر میرے کوئی جانے دے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ سعودی ہے تو مجھے نکال کے لے جائے ایسا ہو جائے گا یہ یار آپ سے میں رہ لینی ہے میں آپ کا اکثر یوٹیوب دیکھتا رہتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں تو پلیز ہمیں یہ ضرور بتانا ہے عجیب مسئلہ آپ نے سننے اس میں جو چیزیں ہائیلٹ کرنے والی سننے کیا کفیل میرا مجھ کو آ کر ائرپورٹ سے لے کر جا سکتا ہے میں دس دن کے بعد کیا آ سکتا ہوں جیسا کہ شورتہ بور رہا تھا نمبر تین دی کے پبندی میری دس سال وہ بور رہی تھے کہ دس سال ہے یا نہیں ہے نمبر فور مجھے پانچ ہزار ریال کا بھائی نقصان ہو گیا سب سے پہلے تو یہ عمرہ کے اوپر جا رہے تھے تین مہینے کا عمرہ تھا پانچ ہزار ریال کے اراؤنڈ میں ان کا نقصان ہو چکا ہے جس میں مکمل قویزے کی کاسٹ ائرلین ٹکٹ بھی شامل ہے اور جیسا کہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ کہ چوبیس گھرنٹ کے اندر مجھے اسی ائرلین کے تھرو واپس بھیجا گیا اچھا اس ائرلین نے ان کو فری سفر کرنے دیا یا ان سے ٹکڑ لی یہ میری بات تین سے کلیر ہو سکی بارال اسی ائرلین کے تھرو یہ واپس پہنچے پاکستان میں ائرپورٹ کے اوپر بولتے ہیں میں نے ان کی منت سماجد بھی کی کہ میرے والد ساتھ ہیں مجھے عمرہ کرنے دیں انہوں نے بولا نہیں یعنی کہ انٹر نہیں ہونے دیا وہاں ائرپورٹ سے واپس ان کے والد ساتھ اندر یہ واپس یہ سین بنا اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بھائی بول رہے ہیں کہ میں دس سال کے لیے بین ہوں کیا یا مجھے شورتہ بول رہا تھا اشرا یوم بادننتہ یا دیکھیں میں یہ بولتا ہوں کوئی شورتہ آپ کو بول رہا چاہے میں بول رہا ہوں نہیں یقین کرنا یقین کس کے اوپر کرنا ہے جو جوازت میں آپ کا بھائی پیپر پڑا ہوا جو نکلے گا مرحل مطار پیپر اس کے اوپر جو ڈٹیل ہوگی اس کے اوپر یقین کرنا ہے وارس اپ نمبر آپ کو ساتھ میں شو کروا رہا ہوں میری بات سن لیں آپ اس کے ادابط بھی کر سکتے ہیں اسی کے اوپر کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے اچھا بات یہ ہے کہ بھائی صاحب نے بولا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا جو آپ کا سکیٹس جوازت میں سیف ہے شو رکھا ہے بھائی وہ ہی چلے گا اس میں جو ہوگا وہ ہی ہوگا یہ کنفرم بات ہے کسی کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا نمبر تین کیا بھائی بھائی یہ بول رہے تھے کہ دس دن کے بعد کسی ورک ویزہ کے طور پر رہی ہیں ویزر ویزہ کے طور پر سوڑری پر میں انٹر کر سکتا ہوں تو میری بات ہے خود نکلوانا ہے مختبہ عمل چلے ہیں یہ ائرپورٹ کے اوپر جوازت ہوتی ہے کہ وہاں پر بندہ بھیجنے آپ کا ایکامہ پاسپورٹ لیجئے وہاں سے پیپر خود کا نکلوا سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو سارے رستیں دکھا رہا ہوں میں لیکن بات وہی اجی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ نے جس کسی بھائی سے بھی نکلوانا ہے اس سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ بھائی میں عمرہ وزٹ ورک کسی وزا پر آسکتا ہوں اس کے علاوہ بھائی میں کتنی دیر تک یعنی کہ اگر تو پبندی نہیں ہے پھر ٹھیک ہے اگر پبندی ہے تو بھائی میں ممکن کب تک جا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ باتیں کلیر کیجئے گا کلیر پوچھئے گا اس کے بعد تمام میرے وہ پردیسی بھائی جو سعودی اپیاسے اکام ایکسپائر حروب بدون کفیل کی صورت میں جانا چاہتے ہیں یا وہ ڈی پورٹ پہلے سے ہو چکے ہیں پاکستان انڈیا منگلہ دش کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی ایسے بھائی پہلے اپڑا سٹیٹس ضرور چک کروائیے گا اس کے بعد سفر کیجئے گا خدا رہا ایسے مت سفر کیجئے گا ورنہ یہ تو سمپل عمرے کا ویزا تھا آپ اندازہ کر لیں کہ وہ وہ رہے ہیں میرا پانچ ہزار ریال تک کا نقصان ہوا ہے اگر ایک بندہ ورک ویزا لے لیتا ہے جو کہ پاکستان سے پہلے تو وہاں سٹیمپ پہ نہیں ہوتا ہے اگر پاکستان سے ایسا ویزا سٹیمپ بھی ہو جائے تو آپ خود سوچیں اگر مثال کتنے پر ایسا ویزا سٹیمپ ہو جاتا ہے تو وہاں ائرپورٹ کے اوپر اس کو روک لیں تو اس کے اوپر کسٹ کتنی ہے کہ تقریباً تقریباً آٹھ سے دس ہزار ریال کی جی میرے بھائی آٹھ سے دس ہزار ریال کی کنفرم بات ہے اس ویزا کے اوپر کاؤسٹ آئے گی اور جو اس وقت ریال کا ریٹ ہے آپ کو پتہ سیونٹی فور سیونٹی فائیف کے راؤنڈ میں آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ آپ کا بھائی کتنے پانچ سات آٹھ لاکھ روپے تک کا نقصان ہو سکتا ہے تو اس نقصان سے بتیں چند ہزار لگا لیں اپنا سکیٹس چک کروالیں اپنا پیپر چک کروالیں سارے معاملت کے یہ ہو جائیں گے